تو ناظرین انسان کو جب اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو انسان اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ خوشحال ہوتا ہے وہ اللہ جس نے انسان کو نعمتیں دی ہوتی ہیں انسان اس اللہ رب العزت کو پھول جاتا ہے شکر آدھا نہیں کرتا لیکن جیسے ہی اس پر کوئی آزمیش آتی ہے پھر وہ شکوے اور شکایتیں شروع کر دیتا ہے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ناظرین کے سامنے میں ایک بہت ہی سبق آموز قصہ بیان کرنا چاہوں گا ناظرین سلطان محمود ایک نیک بادشاہ تھا آپ کے محل میں ایک ایسے جوان کا آنا ہوا جس کا تعلق اقتحاد سے تھا اس کے پاس کوئی خاص نصب نہیں تھا کوئی اس کے پاس دولت نہیں تھی اور کوئی تجربہ نہیں تھا لیکن وہ جوان جب محل میں آیا تو بادشاہ سلامت کی اس نے اس طرح خدمت کی اور اتنا قریب ہوا کہ وہ بادشاہ سلامت کے بہت زیادہ مقرب بندوں میں شامل ہو چکا اب وہ جوان دن بہ دن بادشاہ سلامت کی خدمت کرتا رہتا اچھے کام کرتا اور بادشاہ سلامت اسے دیکھتے اور اسے دیکھ کر خوش ہوتے تو وہ انتہائی بادشاہ سلامت کی قریب ہو چکا تھا اب محل کے اندر دیگر بھی خدمت گزار تھے بہت زیادہ مشیر تھے جو بادشاہ سلامت کی خدمت کیا کرتے تھے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جب کسی دوسرے انسان کو اپنے منصب پر آتے ہوئے دیکھتا ہے تو انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے یا کسی دوسرے انسان کو بلان مرتبہ پر فائز ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے اب وہ تمام مشیر جو کئی سالوں سے سلطان محمود کی خدمت کر رہے تھے محل کے اندر خدمت گزار تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ تیاد سے آنے والا جوان بادشاہ سلامت کی قریب ہو چکا ہے اور وہ بادشاہ سلامت کا منظور نظر ہو چکا ہے تو وہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے وہ تمام بادشاہ سلامت کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سلطان محمود ہم تمام مشیر نصب میں بھی بہتر ہیں تجربے میں بھی بہتر ہیں مال و دولت بھی ہمارے پاس ہے تمام چیزیں ہونے کے باوجود آپ اس جوان کو فوقیت دے رہے ہیں کہ جس کا کوئی خاص نصب بھی نہیں ہے کوئی تجربہ بھی نہیں ہے اور مال و دولت بھی نہیں ہے تو سلطان محمود نے آگے سے جواب دیا آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب میں تمہیں کسی خاص موقع بڑھ دوں گا پھر وہ خاص موقع بھی آیا سلطان محمود نے تمام مشیروں کو اکٹھا کیا اور آیاز کو بھی بولا لیا سلطان محمود نے ایک ایسا پھل منگوایا کہ جو انتہائی کروا پھل تھا پتشاہ سلامت نے تمام مشیروں کو کہا کہ جاؤ اس کو کھاؤ جب انہوں نے موں میں ایک لکمہ ڈالا تو انہوں نے پھینکا اور کہا کہ توبہ توبہ اتنا کروا پھل پتشاہ سلامت ہم تو اسے نہیں کھا سکتے تو پتشاہ سلامت نے پھر آیاز کی طرف دیکھا اور جو بہت ہی مزے سے اسی پھل کو کھا رہا تھا سلطان محمود نے آیاز سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس جو پھل ہے یہ میٹھا ہے کہ تم اتنے مزے سے کھا رہے ہو تو آیاز نے کہا کہ نہیں باتشاہ سلامت یہ پھل میٹھا نہیں ہے بلکہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ باتشاہ سلامت جس کے ہاتھوں سے میں ساری زندگی میٹھا کھاتا رہا آج اگر باتشاہ سلامت کے ہاتھوں سے مجھے ایک کروا پھل مل گیا ہے تو میں شکوے اور شکایتیں کیوں کروں اے انسان ساری زندگی تم اللہ کی نعمتیں کھاتا رہتا ہے اور جب تجھ پر اللہ کی طرف سے آزمیش آتی ہے تو یہ انسان پھر اللہ کی بارگاہ میں شکوے اور شکایتیں کیوں کرتا ہے اس لئے ناظرین جب اللہ کی نعمتیں ملیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور جب اللہ کی طرف سے آزمیش نازل ہو تو پھر صبر کا مظہرہ کیا کریں ناظرین اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ